پولیس نے ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث بینل ازلائی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا بیس لاکھ روپے نقدی برامد تفصیلات کے مطابق چند ماہ کب دھانا سیول لائن کے علاقہ شادمان کالونی میں غوثیہ فین کے مالک نومان احمد کے گھر دندہارنگ سلہ ڈاکونے داخل ہو کر ڈکیٹی کی واردات کی جنہوں نے گن پوائنٹ پر اہل حانہ کو یرمال بنا لیا اور گھر میں موجود لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے شادمان کالونی میں تاجر کے گھر دندہارے ڈکیٹی کی اس واردات نے علاقہ میں ہوف و حراز پھلا دیا بعد ازاں پولیس کے لیے واقعہ میں ملوث گینگ کی گرفتاری ایک چیلنج بن گیا ڈی پی اومر سلامت نے اس حضرنا گینگ کو ٹریس کر کے مال مشروع کا برامت کرنے کے لیے ڈی ایس پی سیٹی رضا حسنہ نیوان کی زیر مگرانی ایس ایچو تھانا سیول لائن امیر عباس اور تجربہ کار پولیس ملازمین پر مشتمل حسوسی ٹیم تشکیل دی جس نے دن رات سخت محنت کر کے اور جدید ٹکنالوجی کو بھوئے کار لاکر اس حضرنا گینگ کے دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں نمبر ایک محمد عثمان ولد عبداللطیف نمبر دو علی اشرف ولد راحت محنور سکنائے فیصل آباد شامل ہیں جنہوں نے دنانے انٹیروگیشن گجرا سمید دیگر ازلات جن میں گجراوالا حافظ آباد منڈی بہاودین سرگودہ اور فیصل آباد شامل ہیں میں ڈکیتی اور رہزنے کی درجل وارداتوں کا انکشاف کیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضہ سے بیس لاکھ روپے نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اصلہ برامند ہوا جبکہ ملزمان کی مزید تفتیش جاری ہے رپورٹ اشفاق صدی کی فاخ نیوز